اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ تمام دوستوں سے ان کے چاہنے والوں سے ان کے اہل خانہ سے تحریک لبیک کے تمام دوستوں سے ہم تازیت کرتے ہیں دکھ کی اس قڑی میں ان کے ساتھ ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اللامہ خادم رزوی صاحب اپنے لہجے کی شدت دو ٹوک موقف اور کاٹ دار جملوں کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے وہ جو بات سوچتے تھے وہ کہتے تھے اور پوری شدت کے ساتھ کہتے تھے بغیر کسی لگی لپتی کے کہتے تھے آپ ان کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کے لہجے کی شدت سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کے لہجے کی سچائی سے اختلاف نہیں کر سکتے آپ ان کو سنتے تھے تو واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ صرف اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں بلکہ اس کے دل کی آواز ہیں اور یہ وہ خوبی ہے جو کسی فرد میں ہونی چاہیے میں جب علامہ خادم رزوی صاحب کی گفتگو سنتا تھا تو دو بڑی وجہات تھیں جن کی وجہ سے میں ان کی تقریر مس نہیں کرتا تھا ایک تو یہ کہ ظاہرہ مختلف سیاسی معاملات پر مذہبی معاملات پر ان کا موقف جاننے میں دلچسپی تھی کہ اس ایشو پر خادم رزوی صاحب کہتے کیا ہیں لیکن اس سے زیادہ میں جس چیز کا فین تھا وہ اقبال پر خادم رزوی صاحب کی گرفت تھی اقبال کی شائری اقبال کی شائری کو اپنی گفتگو کے اندر جوڑنا فکروں کے اندر اس کے مصرے پڑھتے جانا اور وہ مفہوم بتاتے جانا جو گرفت خادم رزوی صاحب کو تھی وہ ہماری مذہبی اور سیاسی موجودہ مذہبی اور سیاسی کے عادت میں شاید کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں ہے اور یہ اتنی بڑی خوبی تھی میں صرف اس کا لطف لینے کے لیے خادم رزوی صاحب کی گفتگو سنتا تھا اور میں بہت مس کروں گا خادم رزوی صاحب کو اس پرٹیکولر حوالے سے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ خادم رزوی صاحب بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنی بات پہنچانے کے قائل تھے اس موقع پہ تین ایسی باتیں ہیں جو میں اس میڈیم کے توسط سے آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ دکھ کا موقع ہے تحریک لپیک کے ہزاروں لاکھوں کارکنان کے لیے یہ شدید افسردگی کا دکھ کا رنج کا موقع ہے یہ وہ موقع نہیں ہے جب آپ کسی شخص کے ساتھ اختلافات بیان کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے جو تازیتی نوٹ لکھے اس کے ساتھ آدھے صفحے کے اپنے اختلافات بھی لکھ دیا کہ نہیں جی ہم یہاں پہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے اور یہاں پہ نہیں کرتے وہ جو ایک پولیٹیکل کریکٹنس ہے نا یہ موقع نہیں ہوتا اپنے اختلافات بتانے کا ہماری جو نامز ہیں ہماری جو روایات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کو اس پورے انسیڈنٹ کو کسی سازش کے ساتھ ملاتے ہوئے نظر آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی کنکریٹ ایویڈنس کوئی ایسی بات نہ آ جائے اس طرح کی بات کرنے سے بھی پریز کرنا چاہیے یہ رویہ بھی ہمارے سوسائیٹی کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ تحریک لبیک کی قیادت کی طرف سے آئے گی تو اسی کی اہمیت ہے اس کے علاوہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ہماری سوسائیٹی کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے یا ملک کے لیے کسی بھی حوالے سے بہتر ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس رویہ سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے اور آخری بات یہ کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم خادم رجوی صاحب کی حیات خدمات ان کا جو طریقہ سیاست تھا ان کی زندگی اس حوالے سے ہمیں ایک ڈیٹیلڈ قسم کا ویل آگ کریں گے جہاں پہ ہم بہت سی چیزیں ڈسکرس کریں گے لیکن اس دکھ کی گھڑی میں صرف اتنا کہ تحریک لبیک پاکستان کے دوستوں سے بھائیوں سے خادم رجوی صاحب کے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہیں ان کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رحمت و آفیت والا بہترین معاملہ فرمائے انہیں اپنی بہترین نعمتوں سے نوازے آپ لوگ بھی خادم رجوی صاحب کے لئے دعا مغفرت کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ